ساٹھ کے درشک میں لوگوں کو اپنے ابھنے اور خوبصورتی سے دیوانہ بنانے والی اداکارہ شرمیلا ٹیگور کا چنم 8 دسمبر 1944 کو ہیدر آباد میں ہوا تھا شرمیلا نے اپنے فلمی سفر کے شروعات ست جیت رے کی بنگالی فلم اپور سنسار سے کی تھی ہندی سنما میں شرمیلا ٹیگور نے شکتی سامند کے فلم کشمیر کی کلی سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا شمی کپور کے ساتھ آئی اس فلم نے باکس آفیس پر دھمال مچا دیا تھا کشمیر کی کلی میں شرمیلا کی اداکاری ان کی سادگی اور ان کی مسکرانے کے انداز نے انہیں ایک کامیاب ابنیتری کی قطار میں لاکھڑا کر دیا تھا ایک اور شرمیلا اپنی پہلی فلم کی کامیابی کا جشن منا رہی تھی تو وہیں دوسری اور ان کا دل کرکٹر نواب پٹودی کے لیے ڈھڑکنے بھی لگا تھا ادھر اپنی اگلی ہی فلم میں شرمیلا نے بکنی پہن کر سب ہی فلمی پنڈیتوں کو چونکا دیا تھا ایک اور شرمیلا کے اسی انداز کے چرچے ہونے لگے تھے تو وہیں دوسری اور پورا ممبئی شہر شرمیلا کے بکنی والے پوسٹر سے چھا گیا تھا تب ہی شرمیلا کو خبر ملی کہ ان کے ہونے والے ہمسفر منصور علی خان کی ماں ان سے ملنا چاہتی ہیں شرمیلا کو اس خبر نے پریشان کر دیا انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر نواب پٹودی کی ماں نے انہیں بکنی والے پوسٹر میں دیکھ لیے تو ان کے شادی نواب منصور علی خان اور کو پٹودی سے نہیں ہو پائے گی پھر کیا تھا شرمیلا نے اس فلم کے پروڈوسر سے بات کر کے رات و رات ممبئی شہر سے بکنی والے پوسٹر ہٹوا دیے تھے اس کے بعد اسلام دھرم قبول کر عائشہ سلطانہ نام سے شرمیلا ٹیگور نے منصور علی خان اور کو پٹودی سے نکاح کر لیا موسیقی